واسس اپ گائیز آئے میں یار میرے بھائی نے دو ہزار بائیس کے لیے پتھانی سوٹ کا فیبرک بائی کر لیا ہے بٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کون سا سٹائل رکھوانا ہے پتھانی سوٹ پہ کون سا نیا ٹرینڈ چر رہا ہے کون سا ایسا فیشن ہے جو آپ کو دو ہزار بائیس میں فولو کرنا چاہیے دونوڈ ورید اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکو اچھا ہم کو سکھا رہیا ہے اس ویڈیو کو آپ کو ٹو فائیف ٹرینڈنگ دو ہزار بائیس کے پتھانی سوٹ کے ڈیزائن بتانے والا ہوں اور آپ کو کون سا پتھانی سوٹ پہ کلر چوز کرنا چاہیے ساری انفرمیشن ملے گی اس لیے ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں اوکے ڈیزائن نمبر ون اس کنٹراسٹ بٹن پتھانی سوٹ کیا مطلب ہے اس کا اگر آپ بلیک کلر کا پتھانی پہر رہے ہو تو اس پہ آپ وائیڈ کلر کے بٹن نکوا ہوگے کون سے بٹن جو آپ کے یہ شورڈر بٹن ہوتے ہیں آپ کے پوکٹ بٹن ہوتے ہیں آپ کے کف بٹن ہوتے ہیں یہ بٹن آپ اپنے بیس کلر سے تھوڑے سے کنٹراسٹ کروائیں گے سیم ایس لیکس پوز اگر آپ وائیڈ کلر کا پتھانی سٹیچ کروارہے ہیں تو اس میں آپ وائیڈ بٹن کا یوز نہیں کریں گے اس میں آپ بلیک بٹن کا یوز کریں گے یہ بہت ہی طرح کلاسی اور سیمپل ایلگنٹ ڈیزائن ہے کنٹراسٹ بٹن پتھانی سوٹ پہ جس طرح کے آپ کے بٹن کا کلر ہوگا اسی طرح کی آپ شوز چوز کریں لائیڈ اگر آپ لیسپ شوز پہننا چاہتے ہیں یا آپ پتھانی جمبل پہننا چاہتے ہیں اپ ٹو یو بٹن میک شور جو آپ کا بٹن کلر ہے وہی یوز کریں اس میں بات کریں آپ کو کون سے بٹنز یوز کرنے چاہیے ہیں تو آپ اس میں ای ہائیلی ریکمینڈ میٹلز کے بٹنز یوز کریں بکوز میٹل کے بٹن بہت ہی زیادہ کلاسی لگتے ہیں ڈیزائن نمبر ٹو is کنٹراسٹ ویڈ بیس کلر کیا مطلب ہے اس کا اگر آپ کا پتھانی سوٹ کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے تو آپ ڈارک کلر کا ڈیزائن رکھوا سکتے ہیں کہاں پہ رکھائیں گے لائک آپ اپنی پوکٹس پہ ڈیزائن رکھوا سکتے ہیں آپ اپنے شورڈر روپ پہ ڈیزائن رکھوا سکتے ہیں اپنی آرمز بٹن پہ ڈیزائن رکھوا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فیمس ڈیزائن ہے دو ہزار اکیس میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا اور دو ہزار بائیس میں بھی بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے ای کن پرومیس یو جب بھی آپ یہ ڈیزائن پہنیں گے آپ بہت ہی زیادہ روپ دار لگیں گے آپ کی ڈیشنگ پرسنیلٹی آئے گی اگر آپ فرسٹ پتھانی سوٹ سٹیچ کروا رہے ہیں اپنے ٹیلر کو گائیڈ کریں کہ آپ کو ویل فیٹی اس طرح کا ڈیزائن پتھانی سوٹ سٹیچ کر کے لیں اس ڈیزائن میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں جو کلر آپ اپنی پوکٹس میں شورڈر لپس میں یوز کریں گے اسی طرح کی آپ واج پہنے اور اسی طرح کی آپ چپل پہنے لائک اگر آپ وائیڈ کلر کا پتھانی سٹیچ کروا رہے ہیں اس کے اوپر آپ بلیک کلر کا ڈیزائن رکھوا رہے ہو تو آپ کو بلیک کی کلر کی واج پہننی چاہیے اور بلیک کلر کی پتھانی چپل پہننی چاہیے نمبر 3 is shoulder and collar ڈیزائن پتھانی کیا مطلب ہے اس کا اس پتھانی سوٹ میں آپ کے کلر پر ڈیزائن ہوتا ہے یا آپ کے شولڈر پر ڈیزائن ہوتا ہے اگر آپ اپنے کلر پر ڈیزائن رکھوا رہے ہیں تو آئی ریکمینڈ آپ کو اپنے بٹن ایریاز پر ڈیزائن رکھوانا جائیے اس میں آپ کڑھائی کی کورا سکتے ہیں یا آپ کسی دوسرے فیبرک کا یوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے فیبرک کا یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویلوٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کلاسی لگتا ہے نمبر 4 is cuff design پتھانی سوٹ کیا مطلب ہے اس کا بھائی آپ کا سارا پتھانی سوٹ سمپل رہتا ہے آپ کے شورڈر لوب پر ڈیزائن نہیں ہوتا آپ کی پوکٹس پر ڈیزائن نہیں ہوتا آپ کے ویس کلر کے ہی بٹن ہوتے ہیں بٹ آپ کے کفز کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے ٹیلر کو گائی کرنا ہے کہ جب آپ اپنے کفز کو فولڈ کریں تو آپ کے کفز کے نیچے ڈیزائن ہو یہ بہت ہی زیادہ کلاسی لگتا ہے آپ اپنے سلیوز کو رول اپ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک رول اپ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ بیلوٹ کا یوز بھی کروا سکتے ہیں اس میں آپ کوئی اور فیبری کی یوز بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس میں چیک ڈیزائن بھی رکھوا سکتے ہیں لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ نمبر فائف اس سیمپل پتھانی سوٹ ون آف مای فیورٹ پتھانی سوٹ چاہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو آجے ٹونٹی ٹری آجے ٹونٹی ٹونٹی فور آجے یہ پتھانی سوٹ بہت ہی زیادہ کلاسی لگے گا آپ اس کو کوئی بھی فریشن کرنٹ میں پہنے اسی لیے مای ریکمینڈیشن اگر آپ فرس ٹائم پتھانی سوٹ سٹیچ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیمپل سٹیچ کروائیں کیونکہ آپ کے سٹائل سے زیادہ آپ کی فیٹنگ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی فیٹنگ زیادہ اچھی ہوگی آپ کا سیمپل پتھانی سوٹ کسی ڈیزائن سے بہت ہی زیادہ بیٹر لگے گا اب بات کر لیتے ہیں کلرس کی آپ نے کون سے کلر کا پتھانی سوٹ سٹیچ کروانا ہوں تو میں آپ کو مiu گا آپ کو فرس ٹائم پتھانی سوٹ سٹیچ کروانا چاہیے بلیک بہتی زیادہ روبدار کلر ہے اور بلیک جب بھی آپ پتھانی سوٹ سٹیچ کروائیں گے آپ جب ایک الگ ہی طرح کی منtera لگا آئیں گی اس کے علوا AADamba آپ پتھانی سوٹ سٹیچ کروانا سکتے ہیں آپ بلو پھٹانی سٹیچ کروا سکتے ہیں آپ گری سٹیچ کروا سکتے ہیں آپ گرین کلر سٹیچ کروا سکتے ہیں یہ بہت دیتا کلاسی لگے اور ریٹ گئیز یہ تو بھی ویڈیو ویڈیو کا تھوڑا سا پارٹ بھی اچھا تھا میک شور آپ ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب نہیں کی یا میک شور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آئی ویشن لوگ کو ٹیٹ کے